ناظرین جیسا کہ اس پروگرام کے بہت شروع میں جونز کے اس دورے کو بہت غور سے دیکھا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے بھی کہ یہ دورہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے جب افغانستان پہ ہونے والی لندن کانفرنس کے بعد امریکی افواج ایک طرف تو طالبان پہ ملٹری پریشر بڑھاتے نظر آتی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلمن پروفنس میں جو پاکستان کے بورڈر کے ساتھ ہے افغانستان میں وہاں پر ایک دفعہ پھر ملٹری آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ساتھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکیوں نے طالبان کے ساتھ ریکانسیلیشن کے لیے انٹیگریشن کے نام سے ایک فنڈ بھی قائم کر دیا اور یہ دورہ جنرل جیم جونز کا ایک ایسے موقع پہ بھی ہو رہا ہے جب بھارت نے چودہ مہینے کے توتنل کے بعد اب پاکستان کو دوبارہ مذاکرات کی دعوت دی ہے اور بہت جلد متوقع ہے کہ پاکستان کے فورن سیکیٹری اور بھارت کے فورن سیکیٹری کی ملقات دلی بھی ہوگی ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جنرل جیم جونز کے اس دورے دورے کی کیا اہمیت ہے مجھے اس وقت واشنگٹن سے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ملیہ لودی پاکستان ایکس ایمبیسیڈر ٹوائس ٹو واشنگٹن اور کرنٹلی وڈرو ویلسن انسیٹیوٹ سے وابستہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ جنرل جیم جونز کا جیسے کہ میں نے اپنی انٹرڈکشن میں بتایا اس وقت اس دورے کی کیا سیگنفیکنس ہے آپ اسے واشنگٹن سے کیسے دیکھ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جنرل جونز کے دورے کے سین اہم پر قابل نوٹ پیلو ہیں پہلے کہ یہ وائٹ ہاؤس پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ برائے رافت کرنے کی کوششوں کو مضبوط کرنا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے آئے ہیں دوسرا پیلو یہ ہے کہ افرانستان کے حوالے سے جو امریکہ کو پاکستان سے توقعات ہیں اس سے بھی پاکستانی حکام کو آگا کرنے آئے ہیں اور ان سے مذاقرات اور بات چیز کرنے آئے ہیں نمبر تین جو تیسرا مقصد ہے ان کے دورے کا وہ پاکستان سے یہ سننا چاہیں گے کہ پاکستان کن ایشیوز کو ترجیح دیتا ہے ایک سٹیٹیجک پارٹنشپ بنانے کے لیے وہ واپس جا کے دو تین نہینے بعد جنرل جونز کا ارادہ ہے کہ ایک سٹیٹیجک ڈائیلوگ کا آغاز کریں اور وہ چاہیں گے کہ اس دورے میں وہ ان ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کریں جو کہ پاکستان ان کو بتائے گا جو کہ اس سٹیٹیجک ڈائیلوگ کا حصہ بن سکے ریچرڈ ہالبروک کو امریکن ڈپلومیٹک ہیرارکی میں جونئر تصور کیا جاتا ہے دیکھئے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی حوالے سے تو وہ اتنے سینئر نہ ہوئے نا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو دیریکٹی ریپورٹ کرتے ہیں صدر کو صدر اوباما کو ریچرڈ ہالبروک تو ریپورٹ کرتے ہیں سیکچی اف سٹیٹ کو پھر سیکچی اف سٹیٹ ریپورٹ کرتی ہیں پیزرن کو تو اس کانٹیکٹ میں میں کہہ رہی ہوں یہ ظاہر ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اگر انگیج ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ تو وہ ایک دیریکٹ انگیجمنٹ وائٹ ہاؤس کرنا چاہ رہا ہے اس لیے کہ وہ میں سمجھتی ہوں کہ اتنا مطمئن نہیں ہے ان کے رول سے جو کہ ماضی میں رہا ہے آج سے چند دن پہلے جنوری میں جب رابرٹ گیٹ سیکیورٹی دیفنس یہاں تشریف لائے تو اس وقت پاکستان میں یہ بڑا کھل کے کہا گیا آئی ایس پی آر کی طرح سے کہ ہم اس وقت کوئی مزید ملٹری آپریشن یعنی نورت وزیرستان میں انڈرٹک نہیں کر سکتے پھر ہم نے دیکھا کہ جنرل کیانی صاحب تشریف لے گئے برسلز میں نیٹو کی ملٹری کانفرنس میں جہاں پہ واپس آکے انہوں نے اپنی تمام جو انفرمیشن اور اپنی سلائیڈز جو تھی وہ پہلے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ اور پاکستانی میڈیا کے ساتھ شیئر کی جس میں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح سے پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ مزید ملٹری آپریشنز کرے کیونکہ ہم آلیڈی فولی ڈیپلائیڈ ہیں اور اب پاکستان میں اخوارات میں یہ چھپ رہا ہے جنرل جونز کے دورے پہ جو اس وقت کرنٹلی ہے کہ دوبارہ سے جنرل جونز کے دورے کے دمیان پاکستان سے یہ توقع کی جارہی ہے یہ ڈیمانڈ کی جارہی ہے کہ پاکستان نورت وزیرستان میں ایکشن انیشیئٹ کرے جس کی طرف آپ نے بشارہ دیا کیا کہیں گی آپ میرا خیال ہے اس بات کا جواب سلاش کرنے کے لیے میں اس مطبعے کے آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں جو کہ ایک بحث چل رہی ہے امریکن انتظامیہ کے اندر امریکن گارمنٹ کے اندر جو بحث اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اور کس وقت افغان طالبان پر ساتھ مزاکرات شروع کیے جائیں یعنی کہ اس کی تائمنگ اور موڈیلٹیز پر بحث ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا انتظامیہ میں یہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپا ہینڈ ہے اس آرگیمنٹ کا کہ پہلے ہم ملٹری اسکلیشن کر کے اس کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کریں اور اس کے بعد مزاکرات شروع کریں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں امریکی انتظامیہ میں جن کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب سے مناسب وقت مزاکرات کے لیے کرنٹ پیزنٹ ٹائم ہے جبکہ ملٹری اسکلیشن شروع نہیں ہوئی لیکن اس کا ٹھٹ ایک طرح سے سامنے ہے لیکن اس وقت طالبان کو انگیج کرنا مزاکرات میں سب سے مناسب ہوگا اگر نہ یہ کہوں گی آپ کو مہی کہ جب تک امریکی جو حکام ہیں یا انتظامیہ ہیں یہ اس قسم کی جو ہیں بحث کی کنکلوجن پہ نہیں پہنچتے میں سمجھتی ہوں کہ انگریلسٹک ہے کہ پاکستان سے توقع کی جائے وہ اے کرے یا بھی کرے ڈاکٹ سبا چند دن پہلے چند دن پہلے اور لندن کانفرنس کے بعد ہندوستان نے بھی پاکستان کی طرف دوبارہ سے چودہ مہینے کے وقفے کے بعد تاطل کے بعد مزاکرات کا ہاتھ بڑھایا ہے اور پاکستان اور بھارت کے فورن سیکرٹریز کے دمیان بہت جلدی متوقع ہے کہ دلی میں ملاقات ہوگی اس کو کیسے لنک کرتی ہیں پوری صورتحال سے اس کا لنک ضرور ہے اس لیے کہ بھارت کو کافی اس بات سے تکلیف ہوئی ہے کہ باتچیت جو ہو رہی ہے مغرب کی طرف سے کہ وہاں سے ایکزٹ سٹرٹیجیز تشکیل کی جاری ہے کہ مغربی فوسز جو ہے نیٹو فوسز ہیں وہ کن کنڈیشنز میں وہاں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہی اکومنڈیشن ویڈ تالیبان کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے ظاہر ہے بھارت تو خوش نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بھارت نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ایک سٹرٹیجی تھی کہ پاکستان سے نہ ڈائلوگ کرنے کی وہ بھی اگزاست ہو چکی ہے وہ آپشن آپ کہہ سکتے ہیں اگزاست ہو گیا ہے اس سے جو وہ چاہتے تھے کہ انہیں حاصل ہو وہ نہیں حاصل ہوا اور میں نے یہ بھی ابھی حالی میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا عنوان تھا The Limits of Coercive Diplomacy یعنی کہ کوئی حد ہوتی ہے اس قسم کی Diplomacy کی جو کہ آپ انٹیمیڈیشن سے چاہتے ہیں کہ ایک اور ملک آپ کی ڈیمانڈز جو ہے ان کو مانے اور میں خیلت تیسرا فیکٹر یہ ہے بھارت کا نگوشیڈنگ ٹیبل پہ واپس آنے کا جو ارادہ ہے وہ ہے جی امریکن پریشہ یہ تو اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ انٹرنیشنی کمیونٹی جس میں کہ امریکہ پیش پیش رہا ہے اس میں خاصی حد تک بھارت پہ انہوں نے پریشہ ڈالا ہے کہ بھارت واپس آئے اور ڈائیلوگ کو ریزیم کرے اب آگے جا کے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈائیلوگ کس قسم کا ہوگا اس کا سکوپ کیا ہوگا اور اس میں کون کون سے ایشیوز شامل ہوں گے میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کی Diplomacy کیلئے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہیے میں اس موقع پہ لینا چاہ رہا ہوں ایک کمرشل بریک اور جب ہم کمرشل بریک سے آئیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ جانتی ہیں کانگرسمان چارلی ویلسن کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک دن پہلے اور چارلی ویلسن کا پاکستان افغانستان کے ساتھ بڑا کہہرہ تعلق رہا افغانستان کے جہاد میں ان کا بڑا امپورٹن رول تھا اور ہم اسے میں سمجھنا چاہوں گا چونکہ آپ بھی ان سے واقف تھیں ان کو ذاتی طور پر جانتی تھیں میں آپ سے تھوڑی سی ان کی اسیسمنٹ چاہوں گا ہسٹری میں لیکن ایک بریک کے بعد